السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جب ہم جانور زبا کرتے ہیں تو اس وقت ہم گردن کو کاٹ کر الگ کیوں نہیں کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ گردن اسی میں لگی رہتی ہے اس کے بعد میں پھر ہم کاٹ کر اسے الگ کرتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے اس میں حکمتیں کیا ہیں اور دوسرا سوال اس میں یہ ہے کہ اگر گردن کاٹ کر الگ کر دیا تو کیا اس جانور کا گوشت کھانا ہمارے لیے جائز ہوگا یا نہیں ہوگا ان دونوں سوالوں کے جوابات انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے رکھنے والے ہیں سب سے پہلے کہ گردن کو کاٹ کر الگ کیوں نہیں کرتے ہیں تو اس کے حوالے سے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جانور کے گردن میں چار رگیں ہوتی ہیں جن میں سے کم سے کم تین رگوں کا کاٹنا یہ ضروری ہوتا ہے اور اگر چاروں کٹ جائیں تو یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے کم سے کم تین کٹنی چاہیے اور زیادہ زیادہ جو چار ہوتی ہیں چاروں کے چارے کٹ جائیں تو یہ زیادہ بہتر ہے لیکن ایک چیز آپ دھیان میں رکھیں کہ جب جانور ہم کاٹتے ہیں اور اس وقت زبا کر کے اگر ہم سیدھا اس کی گردن کاٹ کے الگ کر دیں تو ایک بارگی میں جانور تھنڈا ہو جائے گا اور جب ایک بارگی میں جانور تھنڈا ہو جائے گا تو اس کے گوشت میں یا اس کے رگوں میں جو پورے جسم میں خون رہتا ہے وہ بہ کر باہر نہیں نکل پائے گا بلکہ امکان یہ باقی رہے گا کہ اس کے جسم میں جو اور خون ہے چونکہ ایک بارگی تھنڈا ہو گیا ہے تو خون اس کے گوشت میں رکا رہ جائے گا جس سے جراسین پھیلنے کا اندیشہ رہتا ہے اسی لئے گردن کو کاٹ کر ایک ساتھ الگ نہیں کرتے ہیں بلکہ گردن کی رگیں کاٹ دیتے ہیں اور اس کے بعد جانور جو ہے تھوڑا تڑپتا ہے ہلتا ہے ادھر ادھر اور دیرے دیرے جانور تھنڈا ہوتا ہے تو اس کے جسم میں اس کی رگوں میں اس کے گوشت میں جہاں جہاں خون رہتا ہے وہ دیرے 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 کہہ کر باہر نکل جاتا ہے اور خون رکنے کا اندیشہ نہیں رہ جاتا ہے بیماری اور جراسین پھیلنے کا اندیشہ نہیں رہ جاتا ہے اس لئے گردن کو کاٹ کر الگ نہیں کرتے ہیں بلکہ بعد میں کرتے ہیں تاکہ دیرے دیرے خون نکل جائے اور دیرے دیرے جانور تھنڈا ہو تاکہ دیرے دیرے خون نکل جائے اس کے مقابل میں اگر ایک ساتھ ہم کاٹ کر گردن کو الگ کر دیں گے تو خون رکنے کا امکان باقی رہتا ہے کیونکہ جانور ایک بھارگی میں تھنڈا ہو جائے گا تو یہ اس کی حکمت بتائی گئی ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی نے جانور کو زبا کیا اور اس کی گردن کو کٹ کر الگ ہی کر دیا تو اس جانور کا گوشت ہمارے لیے حلال ہے یا حرام ہے ہمارے معاشرے میں اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس جانور کا گوشت ہم نہیں کھا سکتے ہیں گردن کٹ کر الگ ہو گئی ہے لہٰذا وہ جانور حرام ہے تو اس کے حوالے سے آپ یہ سمجھ لیجئے اچھی طریقے سے کہ بہتر طریقہ وہی ہے کہ تین رگیں چار رگیں کٹ دیں جانور دیرے دیرے تھنڈا ہو کہ ہاتھوں کی صفائی نہ ہونے کی وجہ سے یا کبھی کبھی جو لوگ کٹتے ہیں ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے اور خاص کر کے بوئیلر وغیرہ یا مروضی وغیرہ کٹتے ہیں تو چونکہ ان کی گردنیں نرم ہوتی ہیں تو یہ کام ہو جاتا اور ایک ساتھ گردن اڑ جاتی ہیں تو اگر ایک ساتھ جانور کے گردن کٹ گئے ہیں تب بھی اس کا گوشت کھانا ہمارے لیے جائز ہے حرام نہیں ہے ہاں یہ جو کام کیا ہے یہ کام شریعت ناپسند کرتی ہے اس طرح جانور کو کٹنا یہ ناپسند کرتی ہے لیکن اس کی وجہ سے گوشت میں کوئی خرابی نہیں پیدا ہوتی ہے شرعی طریقے پر اگر وہ زباہ کیا گیا ہے تو بلا شبہ اگرچہ گردن اس کی کٹ کر ایک ساتھ الگ ہو گئی ہے لیکن اس جانور کا گوشت کھانا ہمارے لیے بلا شبہ جائز ہے حرام نہیں ہے تو امید کرتے ہیں کہ دونوں سوالوں کے جوابات آپ کی سمجھ میں آگے ہوں گے بزارش ہے ضروری مسئلہ ایک کلپ کو ضرور شیئر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ